صوفی ادب کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں جو بھائی مشت زنی کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ہم بستری کی ہے ہر قسم کا غلط کام کیا ہے اور اپنے عزو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں چونکہ اب شادی نزدیک ہے عزو کھڑا نہیں ہو رہا سخت نہیں ہو رہا یا جن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے ان کا عزو کھڑا نہیں ہوتا اور خاص طور پر ویڈیو میں مزید آگے بلنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ دو پیالے تازہ پانی سو گرم اجوہ گٹلی کا پاورڈر آگ پر آنچ دیں جب ایک پیالہ رہ جائے تو چان کر پی لیں اب جو پاورڈر چانی میں رہ جائے اسے دھوک میں خوش کر لیں اور پھکی کی صورت میں کھا لیں دل کی جملہ تمام بیماریوں میں فیدہ دیتا ہے چلاک اور فریادے مرد میں یہ تین آتیں لازمی ہوتی ہیں اول جب بولے گا تو خوش آمد کرے گا دوم بغیر وجہ کے آپ کی طریف کرے گا سوم حد سے زیادہ آپ کو عزت دے گا اچھے لوگوں سے کہو اتنے بھی اچھے نہ بنے کہ تمہیں کاٹ دے کوئی کھڑے پیڑوں کی طرح ہنسنے اور ہنسانے والے اچانک خموش ہو جائیں تو ان کی خموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی جب ہم کسی سے نراز ہو کر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میرا دل توڑا یا میرا دل ٹوٹ گیا تب در حقیقت دل پر صرف ٹھیس لگی ہوتی ہے اور ہم صرف شکوا کر رہے ہوتے ہیں مگر جب دل سچ مچ میں ٹوٹ جاتا ہے تب ہم خموش ہو جاتے ہیں اگلے بندے سے شکوا نہیں کرتے تب ہمارے درمیان کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اگر عورت کی عزت کرنے کے لئے آپ کا بنیادی جواز یہ ہے کہ وہ بھی کسی کی ماں بھین بیٹی یا بیوی ہے تو آپ عورت کی نہیں بلکہ ان مردوں کی عزت کر رہے ہیں جن سے اس کے یہ رشتے منصوب ہیں جبکہ انسان کی حقیقی عزت کسی رشتے کی محتاج نہیں عورت کی عزت اس وجہ سے کیجئے کہ وہ جیتی جاگتی انسان ہے جس کے اپنے خواب ہیں اپنی امیدیں ہیں اپنی سوچ ہے اپنی زندگی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں وہ بحیثیت انسان اپنی ذات میں عزت کی حق دار ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی بھی انسان اپنی ذات میں عزت کا حق دار ہے جو بھائی مشتزنی کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ہم بستری کی ہے ہر قسم کا غلط کام کیا ہے اور اپنے عزت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں چونکہ اب شادی نزدیک ہے عزت کھڑا نہیں ہو رہا سخت نہیں ہو رہا یا جن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے ان کا عزت کھڑا نہیں ہوتا اور خاص طور پر فوراں کھڑا نہیں ہوتا تو آج ہی ایک ایسا پھل بتاؤں گا جس کا استعمال فوراں سے شروع کر دیں تو ناظرین آپ نے سب سے پہلے زیتون کے تیل سے عزو خاص کی مالش کرنی ہے اور پھر شلجم کے پتے لے کر اس کے اوپر لپیٹ کر سو جانا ہے اس کے استعمال سے آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے کیونکہ زیتون کے تیل کا استعمال عزو خاص کی کمزور رگوں کو کھول دیتا ہے عزو خاص کا ڈھیلاپن ختم ہو جائے گا اس میں طاقت آ جائے گی اور عزو خاص سائز میں لمبا اور موٹا ہو جائے گا مزید یہ کہ اس نسکے سے مرد کی ٹیمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہماری حوصل افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ